ہیلو فرینڈز ہائی ویلکم ٹو دا چینل کیسے ہیں آپ لوگ دوستوں آج کی سپیسیفک ریڈنگ جو میں کرنے جا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ ہے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس شفٹ کے بعد کیونکہ آپ لوگوں کو بھی بہت کیوریسٹی ہوتی ہے کی اسینشن کے کس لیول پر ٹوین فلیمز ہیں تو یہاں پر جو ڈیوائن ماسکلین ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ڈیوائن ماسکلین کے سٹیج پر ہیں اس شفٹ کے بعد کیا کچھ انہوں نے اس شفٹ کے دوران میں اس پورٹل کے دوران میں وہ فیس کر رہے ہیں ایز آل آف یو نو کہ پورٹل ابھی بھی اوپن ہی ہے تو کیا ہے وہ جو ڈیوائن ماسکلین جو ہے فیس کر رہے ہیں اپنی جرنی میں اور کن چیزوں سے وہ go through کر رہے ہیں simply ہم ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے اس ریڈنگ کے دوران اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ شفٹ نے ان کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے overall ان کی ٹوین فلیم جرنی میں کیا چل رہا ہے کہاں کس لیول پر وہ سٹین کرتے ہیں تو یہی ہم یہاں پر اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے ایک بار دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کریے لکھئے گا کہ you claim this energy کچھ بھی لکھئے i claim this energy شیف شکتی 1111 جو کچھ آپ لکھ کر جانا چاہے بات کمنٹ باکس میں جرور کچھ نگوش لکھے جائیں so that مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے and وہ ہمارے بیچ میں یہی ایک سیمپلیسٹ وے ہے سب سے زیادہ ڈائلوگ کرنے کا ٹھیک ہے اور آپ میں سے کسی کو بھی اگر چاہیے میرے ساتھ کوئی بھرسنل سیشن بک کرنا ہے ریڈنگ بک کرنی ہے یا ہی لنگ سیشن بک کرنا ہے تو نمبر آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں وہاں سے آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور میری help and guidance لے سکتے ہیں thank you so much دوستوں for all your love and support تو چلیے اب بھی ویڈیو جو ہے وہ start کرتے ہیں ریڈنگ ہم start کرنے جا رہے ہیں جہاں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ جو ڈیوائن مسکولین بہت زیادہ اپنی soul سے ڈسکنیکٹ رہتے تھے بہت زیادہ ڈیوائن سے ڈسکنیکٹ تھے ڈیوائن پاورس ان کو کتنا بھی جو ہے کر لیں لیکن وہ اس طرف نہیں جاتے تھے تو میں یہ بتا دوں آپ کو ہائی ٹائم ڈیوائن پاورس جب بردستی ان کے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ جیتی بھی ہیں جو ڈیوائن مسکولین تو ان کو بھی اب بھی کے ٹائم پر بلکل ایک دم اپنی گائیڈنس میں لے رہے ہیں اپنے اسسسٹنس میں لے رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پر رائٹ دشا میں ان کے اویکرنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ڈیوائن پاورس کو فورس بھی لگانی پڑ رہی ہو لیکن آئی کین سی کی ہائی ٹائم اس ٹائم پر ڈیوائن مسکولین ڈائریکٹلی یونیورس کے گائیڈنس میں ہیں ڈائریکٹلی ڈیوائن پاورس کی گائیڈنس میں ہیں ڈائریکٹلی ان کے انجلز ان کو گائیڈ کر رہے ہیں ہائیر پاورس ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ڈیوائن مسکولین جو ہے اس ٹائم پر یہ کلیرلی یہ ایک فیز ان کا دیکھ چکے ہیں جہاں پر کہیں نہ کہیں ان کا اولڈ سیلف جو بھی ہے وہ ختم ہو رہا ہے مطلب آلماسٹ ڈیڈ ہو رہا ہے اور ایک نیا ان کا ورزن نکل کے آ رہا ہے جہاں بہت زیادہ پہلے ایک جدی انرجی ایک بدتمیج انرجی جس کو کہتے ہیں جدی بدتمیج اس ٹائم کی انرجی میں وہ رہتے تھے ایروگینٹ انرجی میں رہتے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں سچ میں ڈیوائن مسکولین کے ٹریٹس کو کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم میچورٹی سے نکل کر میچورٹی کی طرف یہ پرسن موو کر رہا ہے اس کا گروت ہو رہا ہے یہاں پہ ہم اس کا تھریڈی گروت بھی دیکھ پا رہے ہیں ڈیوائن مسکولین کا اور ان کا جو ہے فائیو ڈی گروت بھی ہم کلیرلی دیکھ پا رہے ہیں اس ریڈنگ کے تھرو کہ کہ ان کا اولڈ سیلف اولڈ پرسیکشن اولڈ کنڈیشنگ سب کچھ ختم ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو بھی دیرے دیرے سمجھ آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ بھی ان کو کبھی کام نہیں نہیں آیا انہوں نے پوری ڈیڈیکیشن رکھی لیکن ان کے لیے وہ ورک نہیں کیا تو یہ سمجھ کر کہیں نہ کہیں انٹرنلی اب ڈیوائن مسکولین بھی اپنے آپ کو پریپیرڈ پاتے ہیں کہ وہ اپنی گروت کی طرف جائیں اپنے سلپ لو کی طرف جائیں اور جو ڈیوائن مسکولین بہت زیادہ ایروگینٹو بہت زیادہ مس بھیہونگ انرجیز میں رہتے تھے بہت زیادہ گھمنٹ بہت زیادہ متمیجی کی ارنا بہت زیادہ جو ہے اینگر کے ایشیوز تھے ان کو اب میں کون کون سے ایشیوز گنا ہوں سارے ہی آپ سمپ کر لیجئے ان میں سے نکل کر اپنی اصلی ڈیوائن مسکولین کی فارم میں آنے کے لیے ڈیوائن مسکولین تیار ہے جس کو ہم پھر ایک پروپر ڈیوائن مسکولین کہہ سکتے ہیں تو یہ ان کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سے پائیں گے ان کے بیوہار میں کچھ چینجز کہیں نہ کہیں یہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ایروگینٹ بیہیوئر ہمیشہ ڈیوائن مسکولین کا اپنی ڈیوائن فرمیلین کے ساتھ ہی ہوتا ہے ادھک تر معاملوں میں کیونکہ باقی سب جگہ تو ان کو پیپل پلیزنگ میں لگے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو خوش کرنا ہے ان کو پیپل پلیزنگ کرنی ہے ان کو ہر ایک کو ہیپپی اور سیٹسفائی رکھنا ہے اور جو بھی اپنا ایموشنل جو بھی جو بھی ٹراماز ملے ہیں جو بھی ان کے دکھتے رہی ہیں ان کا سارا بومیٹ ہمیشہ وہ جو ہے ڈیوائن فرمیلین کی سائیڈ اپنا کر دیا کرتے تھے اب آپ ایسی انرجیز میں اس ڈیوائن مسکولین کو پاؤگے ہی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے this time they will reach out to show you their true love, their respect کیونکہ ڈیوائن کوالٹیز ان کے اندر کہیں نہ کہیں ڈبلپ ہو رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ پہلے جو انچھا کی طرح جو ڈیوائن مسکولین کو فورس کیا جاتا تھا بیسے نہیں اس بار وہ اندر سے انٹرنلی پریپیرڈ بھی ہیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے so very nice shift in the divine masculine energy بہت اچھا shift ہے divine masculine energy کی سائٹ thank you so much for listening thank you and bye bye